اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد بلال ایک بڑی نیوز آئی ہے آن لائن امتحانات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور یہ امتحانات کیسے ہوں گے اب اس کے بعد یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی آن لائن امتحانات کو لے کر جو طلبہ اور طلبات بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمیلیٹ ایڈر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں مزید آگے بڑھوں سے پہلے میری آپ سے سب سے ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جب بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو آپ نے آل پر سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ایسی اہم ایڈوکیشن اور اپ ڈیٹس آپ تک بلوقت پہنچی رہیں آپ جانتے ہیں کہ آن لائن انتیانات لینے کے حوالے سے جو مختلف طلبہ ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پانس سو نامعلوم افراد ہیں ان کے اخلاق مقدمہ میں درست کر لیا گیا تھا ستائیس جنوری کو تو یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا تھا اب نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ایک پاکستان کی بڑی یونیورسٹی کی جانب سے اور اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آن لائن انتیانات لیا جائیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور یونیورسٹی کی جانب سے آن لائن انتیانات لینے کا نوٹیفیکیشن اوفیشل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ انتیانات حکومت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو فاقی وزیر تعلیم تھے ان میں یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کریں گی کہ وہ امتیانات آن لائن لیں گی یا پھر پہلے طریقے کے مطابق امتیانات کو لیا جائے گا اس زمن میں تمام جتنے بھی سربراہان ہیں مختلف شبہ جات کے پشاور یونیورسٹیز کے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو وزیر تعلیم ہائر ایڈوکیشن راگہ یسن ہیں ان کی جانب سے بھی اہم بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا دیا تھا کہ چاہے امتیانات کو آن لائن لیا جائے ہیں پہلے طریقے کے مطابق لیا جائے ہیں جو امتیانات دینا چاہتے ہیں وہ تو دیں گے اور جو نہیں دینا چاہتے ان کا دل نہیں ہے امتیانات دینے کا تو اب یہ ایک بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں پشاور یونیورسٹیز کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو کہ امتیانات آن لائن لیے جانے ہیں جبکہ جو سالانہ امتیانات ہوں گے یونیورسٹی کی جانب سے اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایچ ای سی کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا ہے تو جو نیچ امتیانات لینے جا رہی ہے پشاور یونیورسٹی وہ آن لائن لیے جائیں گے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان میں اب آن لائن امتیانات لیے جائیں گے تو اس کی جانب یہ ایک بڑا قدم ہے اس بارے میں مزید جو کوئی اہم اپ ڈیٹ آئے گی مختلف جو کلاسیز ہیں ان کے حوالے سے ان کے آن لائن امتیانات کے حوالے سے تو اس چینل پر آپ برمک ملے گی تو چینل پر وزٹ ضرور کرتے رہیں سبسکرائب ضرور کریں چینل کو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ